ہمارے سامنے موڈل ہے بوائی سوٹ انفرمیشن سپیس نالج مینجمنٹ یہ موڈل ایم بوائی سوٹ نے 1998 میں اپنی اس بک میں ذکر کیا جس کا ٹائٹل تھا نالج ایسٹس اکس پرڈیونسٹی پریس کی یہ بک ہے انہوں نے کنسیپٹ دیا انفرمیشن گوڈ کا اور اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انفرمیشن گوڈ ڈیفرز فرام افیزیکل ایسٹ آف این ارگنیزیشن اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ انفرمیشن is different from data اور انفرمیشن کیا ہے is what an observer will extract from data as a function of his or her expectations اور prior knowledge انفرمیشن تو آ رہی ہے اس کا inflow ہے اور ایک انڈویجوال جو ہے اپنے prior knowledge کے ساتھ جب اس کو relate کرتا ہے تو وہ آنے والی انفرمیشن اس کا knowledge کا حصہ بن جاتی ہے the movement of information goods are dependent on senders and receivers sharing the same coding scheme اور language ایک language ہے جس میں ایک message کو encode کیا جاتا ہے اور دوسرے کے پاس جب وہ message پہنچتا ہے تو وہ اسے decode کرتا ہے اگر ان کی language same ہے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو ہی message جو ہے وہ effectively دوسرے تک پہنچے گا اور وہاں پہ understand کیا جائے گا انہوں نے concept دیا knowledge good کا اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ this is a concept that possesses a context within which it can be interpreted کہ جب ایک context کے ساتھ information ملے گی یہ data ملے گا تو اس کے بعد ہم اسے ایک knowledge good کہہ سکتے ہیں effective knowledge sharing requires that senders and receivers share the context as well as the coding scheme کہ جب دو لوگ آپس میں communicate کریں گے information کی sharing کریں گے تو وہ نہ صرف coding scheme کو share کریں گے بلکہ context کو بھی sharing کریں گے اور اسی یہ جو معاملہ ہے context کا اس کو ہم دیکھیں انہوں نے two key points دیئے ہیں انہوں نے دو claim یہاں کیے ہیں کہ the more easily data can be structured and converted into information the more diffusible it becomes کہ data کو جتنی آسانی سے structure کیا جا سکے یا codify کیا جا سکے یا اس کو information میں convert کیا جا سکے اتنی زیادہ آسانی کے ساتھ یہ پھر دوسروں کے ساتھ share ہو سکے گا یہ diffuse ہو سکے گا دوسروں کے استعمال میں بھی آ سکے گا اس طرح دوسری بات انہوں نے کی the less data requires a shared context for its diffusion the more diffusible it becomes کہ اگر ایک ایسا data جس کو context کی کم سے کم ضرورت پڑے اور وہ context free ہو جائے اس data کو آگے convert کرنے میں اور دوسروں تک share کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو data context free ہوگا وہ زیادہ آسانی سے دوسروں کے ساتھ share ہو سکے گا انہوں نے جو model دیا اس کے graphical shape دیکھئے یہ 3D cube کی شکل میں ہے کہ یہاں پہ ایک انہوں نے بات کی ہے codified کی اور دوسری طرف uncodified ہے اب data codified یا uncodified ان دونوں کے درمیان کہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہے پھر abstract اور concrete ان دونوں کے درمیان فرق دیکھنا ہوتا ہے اور تیسری اس کی طرف یا ایک اس کا جو facet ہے وہ diffused اور undiffused کہ کون سا data جو ہے دوسروں کے ساتھ share ہوا اور کون سا share نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اسی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جو knowledge کی sharing ہے تو social environment میں ہوتی ہے اس کو ہم social learning cycle کہتے ہیں اس کے six phases ہیں ایک scanning problem solving abstracting diffusing absorbing impacting انہیں ہم باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے scanning کہ data کو یا information کو scan کیا جاتا ہے identifying threats and opportunities generally available but often fuzzy content یہ environment کے اندر جو بھی opportunities and threats ہیں وہ زیادہ clear نہیں ہوتے ان کو identify کرنا scanning patterns such as unique insights that then become the possession of individuals or small groups اس میں کیا ہوتا ہے کہ patterns کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان میں سے ہم unique insights یا unique type knowledge ہے وہ نکال سکیں کم کم شیئر کرنے کابل ہوگا اس کے جب خیر اور انسیتی انیشیلی اسو سیئیٹی کم ڈیوی منیتی کہ ڈیٹا کو جب ہم نے کوڈی فائی کر لیا وہ ایک شیئر میں آگیا اس کے بعد انسیٹنی اس کے ساتھ سے ہٹنا شروع ہو جائے کی جب بھی ہم انکوڈی فائی ڈیٹا کے ساتھ اس سے ہم پرابلم سالوی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ رسکی ہوگی اس کے بعد ابستیکٹنگ کا مرحلہ ہے کہ جنرلائزنگ دا اپلیکیشن آف نیولی کوڈی فائی انسیٹ تو آ وائدر رینج آف سیچویشن انوالز ریڈیوسنگ دیم تو دیر موسٹ اسینشل فیچر دیم کہ جب ہم کسی آنے والے ڈیٹا یا انفرمیشن سے اس کو کنسپٹول آئیز کرتے ہیں اس سے کانسپٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی پروسس جو ہے اس کی جنرلائزیشن کا باعث بنتا ہے تو یہ پرابلم سالوینگ کا مرحلہ ہے اور جو ایبستیکٹن کا ہے یہ عام طور پر سائیڈ بائی سائیڈ کلتے ہیں ایک وقت میں انجام پاتے ہیں اس کے بعد ہے جی ڈیفیوزنگ اب ڈیفیوزنگ ہے شیرنگ شیرنگ در نیوی کری 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 پاتے ہیں یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ جب آپ کا ڈیٹا کنٹیکس کے ساتھ جڑا ہوگا اس کو پھر شیر کرنا مشکل ہوگا only a sharing کنٹیکس a sharing of کنٹیکس بائی sender and receiver can speed up the diffusion of uncodified data اس میں کیا ہوگا یہ جو کنٹیکس اگر شیر کریں گے تو اس کے بعد ہی جو uncodified data ہے وہ understandable فارم میں آئے گا یا ایک valuable knowledge کی فارم میں آ سکے گا absorbing کے کیا میننگ ہے applying the new codified insights to different situations in a learning by doing اور a learning by using data کو use کیا جائے اور اس طرحے سے وہ جو codified insights ہیں ان کو use کر کے absorb کیا جائے اپنی personality کا یا اپنے کام کا حصہ بنائے جائے over time such codified insights come to acquire penumbra penumbra of uncodified knowledge which helps to guide their application in particular circumstances اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ codified insights کو لائیں لائیں گے اپنے use میں لائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ codified data یا information اس کے گرد ایک حالہ یا ایک shadow بن جائے گا جو uncodified data ہوگا اور اس کو further codified کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی اس میں پھر ایک step ہے impacting the embedding of abstract knowledge in concrete practices کہ آپ اپنے processes کا یا اپنی practices کا اس کو حصہ بناتے ہیں the embedding can take place in products technical اور organizational rules اور in behavioral practices کہ آپ کی organization کے اندر جو functioning ہو رہی ہے اس کا جب وہ حصہ بن جائے گا اس کے اندر وہ knowledge embed ہو جائے گا اسے ہم impacting کہیں گے اور اس کی جو stance ہے boy sort model کی اس میں ہے کہ کس طرح سے ایک social method ہوتا ہے knowledge کو learn کرنے کا اس کے بعد ہے it links together content management information management and knowledge management in an effective content لیا جاتا ہے content جو ہے وہ data کی شکل میں ہوتا ہے اس میں سے information نکال لی جاتی ہے اور اس information کو پھر knowledge management کی process میں ڈال کے آپ اپنے استعمال ملاتے ہیں